ہر بچے کی طرح میں بھی ایک بچہ تھا جب شروع شروع میں میں نے نائنٹ میں بائیولوجی لی تھی اس تائم تو مجھے نہیں سمجھ میں آتا تھا لیکن جب میں الیویت میں گیا جو مجھے سب سے اچھا چیز لگا پڑھنے میں وہ تھا میٹامورفوسیس اس سے مجھے پتا چلا کی انسیکٹ کے لائیو سائیکل میں ایک سے لاروہ بنتا ہے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں وہ ہے لاروہ جسے کیٹرپیلر بھی کہتے ہیں یہ آگے چل کے پیوپا بنتا ہے پیوپا پھر کنورٹ ہوتا ہے ایک امیجنگ سا بیٹر فلائی میں یا موت میں تو یہ سب سے اچھی چیز ہے کہ ایک کیٹرپیلر کیسے بٹر فلائی یا موت میں کنورٹ ہوتا ہے کومن لوگوں کو یہ نہیں پتا ہوتا ہے وہ سمجھتے ہیں کہ یہ کیڑے اور وہ کیڑے الگ الگ ہیں تو میں ایسے ہی راہ چلتے پلانٹس کو دیکھتا رہتا ہوں اور سوچتا ہوں یہ جو کیڑے ہیں وہ کس فلائی میں آگے چل کے کنورٹ ہوگا یہاں پہ آپ دیکھ رہے ہیں بٹر فلائی اٹھ رہا ہے یہاں پہ پلانٹس کے آس پاس یہ جہاں پہ کٹرپیلر ہے اس کے آس پاس بہت سارے ہیں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ دیکھیں گے الگ الگ ٹائپ کے فلائی ہیں یہاں پہ ان میں سے کوئی بھی ہو سکتا ہے وہاں جو ایس پلانٹس پہ انڈا دیا ہو پھر وہ انڈا لاروہ بنا ہو یہی کیٹرپیلر اور پھر یہ اب جو کیٹرپیلر ہے یہ آگے چل کے کنورٹ ہوگا پیوپا میں کچھ ٹائم تک پیوپا میں رہنے کے بعد اس میں سے نکلے گا ایک فلائی ویڈر فلائی یا موت جو بھی کچھ ہو یہ سب سے اچھے چیز ہے مجھے یہ بچپن سے ہی پسند ہے میں ڈیفرن 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 کٹرپیلر کو پکڑتا ہوں اور انہیں اپنے گھر میں ایک پارٹ میں رکھتا ہوں اندر اور وہاں پہ میں ٹوکس ہمیں اسے چینج کرتا رہتا ہوں آٹھ نو گھنٹے کے بعد دھیرے دھیرے میں یہ پروسس دیکھتا ہوں کہ کیسے لاروہ پیوپا بنتا ہے اور پھر پیوپا سے ایک نیا بیٹر فلائی نکلتا ہے اچھی بات یہ ہے کہ یہ چیزیں رات میں ہوتی ہے رات میں دو تین بجے کہ یہ پیوپا سے باہر نکلتا ہے تو اسی لئے اب اسے دن میں نہیں دیکھتے ہو پھر بھی نیچر کا یہ بہت اچھا چیز ہے